اسلام علیکم آپ اس ویڈیو میں جانیں گے اور اگر آپ پہلی بار ہماری یوٹیوب چینل یا آپ فیس بک پیج کو ویزٹ کر رہے ہیں تو یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ساتھ میں بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیجئے تاکہ ہر اہم ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے تو چلیے شروع کرتے ہیں سٹوڈنٹس بات کر لیتے ہیں یہ ہمارے پاس یہ نوٹس آیا ہے بائیس گجراوالا یا ان کے گجراوالا بورڈ کا نوٹس ہے یہ پنجاب کا ہی ایک بورڈ ہے انہوں نے سب سے پہلے یہ بتایا ہے کہ وہ سٹوڈنٹس جنہوں نے آن لائن اپلائے کر دیا ہے اگر وہ اپنا آن لائن فارم چیک کرنا چاہتے ہیں تو یہ جو پیج کھلا ہوا ہے یہ پیج گجراوالا بورڈ کا ہے آپ کے پاس ایک فارم نمبر ہوگا ایڈمیشن فارم نمبر وہ فارم نمبر آپ نے یہاں پہ ٹائپ کر کے آپ اپنا فارم یہاں سے ڈانلوڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کو وہ فارم ڈیلیٹ کرنا ہے دوبارہ اپلائے کرنے کے لیے تو یہاں سے آپ ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں لیکن یاد رکھئے صرف پرائیویٹ سٹوڈنٹس اپنا فارم ڈیلیٹ کر سکتے ہیں جبکہ ریگلر سٹوڈنٹس اپنا فارم ڈیلیٹ نہیں کر پائیں گے ایک اور چیز یہاں پہ بورڈ نے بتائی ہے کہ اگر آپ نے آن لائن اپلائے کیا لیکن آپ کو کوئی ای میل نہیں آئی جس میں آپ کو ویریفکیشن کورڈ سینڈ کرنا تھا آپ کو ویریفکیشن کورڈ ابھی تک نہیں پہنچا تو آپ کا جو ای میل یا جی میل ہے اس میں جو سپیم کی آپشن ہے وہاں پہ جو سپیم کا باکس ہے وہاں پہ جا کے آپ نے یہ والا پاسورڈ انٹر کر لینا ہے یہ والا پاسورڈ آپ نے یہاں پہ کاپی کر کے اپنے جو بھی ای میل یا جی میل کے پیج پہ جائیں گے میں یہاں جی میل کھولا ہوا ہے یہاں سائٹ پہ آپ کو آپشنز نظر آ رہی ہیں مور پہ جیسے ہی آپ کلک کریں گے تو تھوڑا نیچے سکرول کرنے کے بعد آپ کو یہ سپیم نظر آئے گا جیسے ہی آپ سپیم پہ کلک کریں گے تو یہ والا باکس یہاں پہ کھل جائے گا اور وہ جو پاسورڈ ہے وہ آپ یہاں پہ ٹائپ کر کے انٹر دبائیں گے تو آپ کو ویریفکیشن کورڈ یہی پہ نظر آ جائے گا لیکن اس کے ساتھ یہ بھی بورڈ نے بتایا ہے کہ سنگل فیس کے ساتھ آپ داخلہ بیس جنوری تک اپلائے کر سکتے ہیں داخلہ بھیج سکتے ہیں اور دبل فیس کے ساتھ یکم فروری تک داخلہ بھیج سکتے ہیں اور بارہ فروری دو ہزار اکیس تک آپ ٹرپل فیس کے ساتھ آن لائن اپلائے کر سکتے ہیں یا داخلہ بھیجوا سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے اپلائے نہیں کیا پہلے سے آپ اپلائے کرنا چاہتے ہیں کمپوزٹ کے لیے یا دوبارہ اپیئر ہونے کے لیے تو اس کا لنک بھی آپ مرجی ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے اپلائے کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو اپنی پرسنل انفرمیشن یہاں پہ انٹر کرنی ہوں گی ڈیٹ آف برت یہاں ٹائپ کرنا ہوگا پرانا رول نبر یہاں ٹائپ کر کے جس کلاس میں بھی آپ نے پچھلی بار آپ اپیئر ہوئے تھے وہ کلاس یہاں پہ سیلیکٹ کریں گے سال یہاں پہ سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے پچھلی بار اینول میں امتحان دیئے تھے یا سپلے میں دیئے تھے یہاں پہ سیلیکٹ کرنے کے بعد اپنا بورڈ آپ سیلیکٹ کر لیں گے اور یہاں کلیک کرنے کے بعد آپ آگے بڑھ سکتے ہیں مزید پروسس پہ آپ آگے کمپلیٹ کر سکتے ہیں اپلائے کر سکتے ہیں اگر آپ اسے کینسل کرنا چاہتے ہیں تو یہاں کینسل پریس کر کے آپ یہاں اس فارم کو کینسل بھی کر سکتے ہیں اس ان نے کہا کہ اگر آپ دوسری اپلیکیشن کے لیے آپ داخلہ بھیجوا سکتے ہیں جیسا کہ جو فریش کمپوزٹ کے لیے اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں یا میگریٹڈ سٹوڈنٹس یا آما پاسٹ کینڈیڈیٹس یا پھر ڈیف یا ڈم کینڈیڈیٹس کے اپلائی کرنے کے لیے بھی آپ یہاں ادر بورٹ پہ کلک کر کے آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے ساتھ جو فیس کی اگر ہی بتائی ہے وہ بھی آپ کو یہاں پہ بورٹ کی طرف سے نظر آ رہی ہے کہ ریگولر سائنس یا آ یہاں پہ پریکٹیکلز کے ساتھ آپ کو جو فیس ہوگی پارٹ ون کی ساڑھے چھ سو ہے پارٹ ٹو کی بھی ساڑھے چھ سو ہے اور اگر کمپوزٹ دینا چاہیں گے تو تیرہ سو روپے فیس ہے ریگولر آرٹس کے لیے ٹھیک ہے چھ سو روپے پارٹ ون چھ سو روپے پارٹ ٹو اور کمپوزٹ کے لیے بارہ سو آپ کو پی کرنا پڑے گا پرائیویٹ سائنس اور پریکٹیکلز کے ساتھ آپ کو پارٹ فرسٹ کے ساتھ سو اور پارٹ ٹو کی بھی ساتھ سو اور کمپوزٹ کے لیے آپ کو چودہ سو آپ پی کرنا پڑے گا جبکہ پرائیویٹ آرٹس کے لیے سٹھاڑھے چھ سو نائندھ کے لیے اور سٹھاڑھے چھ سو ٹیندھ کے لیے اور اگر کمپوزٹ کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو تیرہ سو آپ کو پی کرنا پڑے گا یہاں پہ یہ دیکھی کہ یہاں پہ ایک نوٹس دیا ہے انہوں نے سبمیٹ ابو فی یہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں پچھلی بار جب ریزلٹ آیا تھا تو کچھ اس طرح کا نوٹس ان کے ریزلٹ پہ آیا تھا نمبر وہاں پہ شو نہیں ہو رہے تھے تو اگر آپ یہ فیس پوری نہیں جمع کروائیں گے یا ٹھیک ہے نا کوئی غلطی آ جاتی ہے فیس کی وجہ سے تو آپ کے ریزلٹ کارٹ کے اوپر بجائے آپ کے ریزلٹ کے صرف یہ لکھا آئے گا تو جب تک آپ اپنی فیس مکمل نہیں کروائیں گے آپ کا ریزلٹ آپ کو نہیں ملے گا تو کوشش کیجئے کہ جتنی بھی فیس بورڈ کی طرف سے بتائی گئی ہے اس کو فیل وقت وہی فیس مکمل طور پہ آپ پے کریں تاکہ آپ کو ریزلٹ میں کوئی پریشانی نہ ہو اور وقت پہ آپ کو ریزلٹ مل سکے تو اس کے علاوہ اگر آپ کے ذنب میں کوئی 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 کوئیسٹن ہے تو آپ نیچے پوچھ سکتے ہیں اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے شیئر کر دیجئے تینکیو سو مچ اللہ حافظ